سب کو سلام ویلکم ٹو آل جوشوا اپیسوڈ نمبر سکس جیریکو والز یرو کے بادشاہ نے دیکھا کہ اسرائیلیوں کی بڑی بھیڑ دریائی یردن کو پار کر کے آ گئی ہے اور میرے شہر کے نزدیک ڈیرے لگا لیے ہیں وہ بہت خوف زدہ تھا اس نے حکم دے دیا کہ شہر کے پھاٹک بند کر کے اڑبنگے لگا دیے جائیں اس نے پہلی دفعہ کاہینوں کے نرسنگوں کی اونچی آواز سنی تو خیال کیا کہ حملہ ہو گیا ہے مگر سورج کی روشنی میں جگمک جگمک کرتے ہوئے قیمتی صندوق اٹھانے والے کاہینوں کے پیچھے سپاہیوں کے دستے خاموشی سے چل رہے تھے وہ سب شہر کے گرد ایک چکر لگا کر واپس چلے گئے اگلے دن بھی جشوانے کاہینوں اور سپاہیوں کو بلکل وہی حکم دیا پورے چھے دن وہ ہر روز اسی طرح شہر کے گرد چکر لگاتے اور چپ چاپ اپنی خیمہ گاہ میں لوٹ آتے یرو شہر کے لوگ انہیں دیکھتے اور حیران ہوتے تھے مگر ہر روز ان کا ڈر اور خوف بڑھتا جاتا تھا ساتمے دن گشوانے اسرائیلیوں کو فرق حکم دیا آج تمہیں شہر کے گرد سات چکر لگانے ہوں گے جب ساتمہ چکر شروع ہوگا تو کاہین پورے زور سے نرسنگیں پھوکیں گے اور سپاہی پورے زور سے للکاریں گے کیونکہ خدا شہر کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا ایک دو تین چکر پورے ہو چکے تھے چار پانچ چھے بھی اب ساتمہ چکر شروع ہوتے ہی نرسنگوں کی آواز گنجی اور اسرائیلی اپنے فیپڑوں کے پورے زور سے للکارنے لگے اور ان کی للکار کی آواز نرسنگوں کی آواز سے بھی بلند تھی اس لمحہ یرو کی فضیل چاروں طرف سے کانپنے اور گرنے لگی اور دھڑا دم سے زمین پر آگری نئے جوش اور ولولا سے للکارتے اور فتح کے نعرے مارتے ہوئے سپاہی سیدھے چڑ گئے شہر میں داخل ہو گئے اور قبضہ کر لیا چند سپاہی فوراں رہب کے مکان کی طرف گئے اور اسے اور اس کے خاندان کو بچا لیا چونکہ اس نے خدا پر بھروسہ رکھا اس لیے وہ اپنے خاندان سمیت بچ گئی اسی طرح جب یشوہ نے اپنی اکل و دانش اور زور پر بھروسہ کرنے کی بجائے خدا کا یقین کیا اور اس پر بھروسہ رکھا تو یرو شہر کو فتح کر لیا ایمین تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو سٹے بلیس بی سیف اور سٹے کنیکٹڈ ایمین تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو